بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مجھے بھی اس بابرکت محفل میں شکر تمو کا فرام کرتے ہیں اس پہانے سے آپ خوبصورت لوگوں سے تیندار دادوں سے ملاقات بھی ہو جاتا ہے ہم یہاں بارنا لنگر کھانے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ لنگر نہیں جو اس عام میں لنگر ہے روڈی اور بوٹیاں اور چاوڑا اور دھال ہوئے ہیں ہم اس لنگر کے لئے آتے ہیں ہماری روح کو ایک لنگر کی ضرورت ہوتی ہے ہم آس پاس پاس اس لنگر کے لئے جاتے ہیں تاکہ ہماری روح جو ہے اس میں پاکیزگی کا جھوکہ داپو نہ ہو جائے اس میں پاکیزگی کی مشکو آ جائے اور جو صفائی کا عمل ہے جو تنہیر کا عمل ہے وہ جو ہے وہ ہمارے اندرشنش کے سوئے ہیں یہ بڑا ضروری ہے اس طرح ابھی سب زرہ سب ذکر کر رہے تھے کہ اگر دل پہ محبت نہ ہو دل صاف نہ ہو دل میلہ ہو تو آپ اس پہ کوئی رنگ نہ چڑھانے چاہیں ایک رنگ چڑھانے کے لئے اور خاص کر اس مذہب کا اس کی تعلیمات کا اپنے پیغمبر کا ان کے صحابہ کا گہلے بیعت کی محبت کا رنگ چڑھانے کے لئے دل کو صاف کرنا چاہیں وہ ہم ان درگاؤں اور آسلانوں میں اس لئے آتے ہیں کہ ہمارا دن ساتھ اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اور ان کی پیارے منوں کی محبت نہ ہونا جائے اللہ تعالیٰ نے کچھ قائدے کانور بنائے جس کائنات کو چلانے کے لئے اس میں ایک بڑا ضروری قائدہ جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھی رواہ رکھا اور ضروری قائدہ جب پیغمبروں کے ساتھ بھی رکھا تو ہمیں اور آپ اس سے کمام مستثناء ہو سکتے ہیں وہ اللہ کی مدد کا پیمانہ ہے اور وہ اللہ نے پیان کیا جگہ جگہ پیان کیا کہ اللہ کی مدد اس وقت آپ کے شامل حال ہوگی جب جب آپ اس کی کوشش کریں جب آپ جد و جہود کریں گے جب آپ کوشش کریں گے جب آپ محنت کریں گے اور آپ کو قدم قدم پہ رکابتیں اور مصیفتیں اور آزمائشیں اور امتحانوں سے بزرنا پڑے گا اور آپ امتحانوں سے صبر اور استقاموں کے ساتھ بندریں گے تو ہم اپنے پیغمبر کی جب زدگی دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو تئیس سال ہیں چاریس سال کی عمر سے لے کے اور ترے سٹھ سال تاک کی عمر دارتا وہ سارے کی سارے ایک بھرپور قسم کی مشکل ترین جدوجور سے بھئے ہوئے ہیں وہ اس سے عبارت ہے اس میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب آپ کو اپنے محلے سے اپنے علاقے سے نکال دیا جاتا ہے جیسے ہم کسی کا سوشل بائی گارڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندر کو اپنے گھرام سے نکال دو وہ اللہ کے پیغمبر ان کے علاقے سے نکال دیا جاتا ہے وہ کوئی دور ایک گھاٹی میں چلے جاتے ہیں وہ تین سار وہاں رہتے ہیں اس میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ جب آپ ضائف کا سفر کرتے ہیں تو وہاں آپ پر پتھراؤں کرویا جاتا ہے اور آپ پر ٹھٹھا اور مزاق اُڑایا جاتا ہے اور آپ کا لہو جو ہے وہ بہتا ہوا آپ کے خون اور جودیاں اس سے پھر جاتی ہیں اس میں ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب آپ کے قطن کی ساتشنگ بھی ہیں اور آپ کو مجبوراً اپنا بطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف بھیجت کرنا پڑتی ہیں اب یہ اللہ کے پہمبر ہے یہ بارے میں ہمارا قیدہ یہ ہے کہ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات اس کو پیدا کیا جاتا ہے یہی ہے ہمارا قیدہ اور